لہائی دواجب الاحترام محترم مقام خلیفہ مجاز حضرت علامہ مولانا میاں محمد نعیم لکش بندی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ والکدسیہ اور مجاہد اہل سننت سرمایہ دین و ملت مجاہد تحریک ختم نبولت و تحفظ نموس رسالت جناب محترم مقام صوفی محمد رفیق باجوہ صاحب حفاظ اللہ تعالیٰ و دامت برکاتہ ملالیہ والکدسیہ سر براد تحریک لبائی پاکستان زلہ سیالکورٹ اور دیگر دوست حباب میرے استاد محترم میاں محمد میرے استاد محترم جناب محمد عمر صاحب حرر سے دشریف لائے ہوئے ہمارے تحریک لبائی کے عظیم کارپنان چوری لیاکس صاحب صوفی محمد افضل صاحب اور دیگر دوست حباب سب کی شدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کا ترطیب یہ تھی کہ آج کیونکہ میاں صاحب سے یہ سیٹنگ تھی کہ مغرب کے بعد اس پروگرام کو ترطیب دینا ہے تو مجھے میاں صاحب نے یہ حکم دیا کہ پہلا پروگرام ذرا مختصر رکھنا ہے پی ایر پی کے حوالے سے یہ پروگرام مارا جمعت المبارک کے دن تھا لیکن قائد محترم کا رات کو حکم ہوا تو پھر اس کو مغرب کے بعد چونکہ انہوں نے کم دیا تھا تو میں نے مغرب کے بعد کسیر تعداد میں دوستوں کو مغرب سے عشاء کا ٹائم دیا ہوا تھا اور پھر وہ اس انتظار میں رہے تو حسیب بھائی سے میں رابطے میں تھا تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ باجوا صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ شاید لیٹ ہو جائیں تو وہ شاید پورا میں نہ بہن سکے اس وقت سے کسیر تعداد میں تحریک لبائی پاکستان کی گیترنگ تھی وہ تو نہیں ہو سکی لیکن اس وقت بھی زلہ سیال کورٹ کے ہر علاقے سے ہر علاقے کا ایک مین آدمی جس کے پیچھے ساری برادنیاں ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ چونکہ یہ نیلی شریف کا فیضان ہے اور مجھے یہ سہادت ہے میرے پیر و مرشل جگر گوشہ جگر گوشہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا پیر سلطان عارفین صدیقی متذر اللہ علی سربراہ سجادہ نشین آستانہ علیہ نیلی شریف میرا وہ مرشد ہے کہ جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا تھا میرے نبی کی نمو سے رسالت کو چیلنج کیا جا رہا تھا وہ آستانے جو حکومتی صفوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے جو حکومتی نمائندوں کی خوشنودی میں لگے ہوئے تھے اس دور میں میرے پیر و مرشد جگر گوشہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا پیر سلطان عارفین مددہ ظلہ علی نے پل ایک پر صوبی رکفی باجوا صاحب کی قیادت میں کھڑے ہو کر نبی کی عظمت اور نبی کی نموز کو بلند کیا اور عالم بلٹ کو پیغام دے دیا دیکھا ہو میرے والدی گرامی کا یہیں مشن تھا اور آج میں تحریک اللبائی کے دھنے میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں میرا جینا مرنا میرا اٹھنا بیٹھنا میرا سونا جاغنا سب کچھ حضور کی تحریک ختم نموت کے لیے ہیں اور حضور کی نموز رسالت کے لیے ہیں آج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات آج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبائی کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ میں نے کہا شہرنگ ہوئی تو کیا گولیاں چلی تو کیا شہادت ہوئی تو کیا قائدین کو بند کر دیا تو کیا پیدا یہاں نے ختم نبوت ہوئے شہیر اور ہوئے پبند سراسل تو کیا پیدا یہاں نے ختم نبوت ہوئے پبند سراسل اور ہوئے شہید تو کیا ارے یہ خوشی کوئی کم نہیں کہ جہنم سے ہو گئے ہیں رہا یہ ایک اعزاد ہے اور الحمدللہ اس وقت عالم ورلڈ میں جگردوش امیر و مجاہدین حضرت اعدامہ مولانا حافظ سعید حسین عزوی نے یہ ثابت کر دیا میں نے حضور کی ختم نبوت پر حضور کی نموز رسالت پر بھی سمجھوتا نہیں کیا مجھ پر گولیاں چلی مجھ پر شیلی میرے کارکنوں پر شیلنگ کی گئی جواد حال سنت کی تنظیم کو پہلی دفعہ قردم کیا گیا لیکن میرا قائد گبرایا نہیں اس نے پیغام دے دیا میں بکڑ یہاں بھی نہیں جب قومی اسمبلی میں تحریک اللہ پر کی نمائندگی آئے گی میں نبی کی نموز رسالت پر بھی نہیں بکا میں پاکستان کے سیاسی حالات پر بھی نہیں بکوں گا میرا یہی ایک ہی مشن ہے کہ کروں تیرے نام پر میں جہاں فیدہ کروں تیرے نام پر میں جہاں فیدہ نہ بلکہ ایک جہاں بلکہ دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی جی نہیں بڑا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں حضرات اگرامی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا قادم حسین رزوی رحمت اللہ لہے کہ اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے اور اس مشن میں ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ حضور قبلاجانشین شیخ العالم حضرت علامہ مولانا سلطان العارفین صدیقی مددہ ظلہ علالی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان کے احکامات کی عمل کرتے ہوئے قبلاجانشین شیخ کے چتنے مریضیں ہیں وہ سارے اعلانیاں واضح طور پر حضور کی ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے تحریک نبائی پاکستان کی حمایت کر رہی ہیں شرائق نعرہ پرند ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان نعریہ شریف فیضان نعریہ شریف فیضان حضور قبلاجانشین حضور قبلاجانشین فیضان حضور قبلہ خادم حسین رسوی اے نموس رسالت کے دائی تجھ پر میرا نبی مہربا ہے اے نموس رسالت کے دائی تجھ پر میرا نبی مہربا ہے تو سنائے حدیث نبی کی دل پر نقش کرتا تیرا بیان ہے اور بیٹھا چیئر پر آقا کا خادم بیٹھا چیئر پر آقا کا خادم کانپتے ہیں اس سے جہاں پر کے حاکم اور تجھ پر آقا کی کملی کا سایا تجھ پر آقا کی کملی کا سایا تُو نے گستاکھوں کو یہ بتایا کہ ہر جبر پر تُو بڑھتا قرآن ہے تیرا لہجہ بلالی اعظام ہے اے نموس رسالت کے دائی تجھ پر میرا نبی مہربا ہے تو سنائے حدیث نبی کی دل پر نقش کرتا تیرا بیان ہے اور انشاءاللہ میرے نمی نقشبندی صاحب یہاں تشریف فرما ہے انشاءاللہ پیر صاحب کے پیر صاحب خان صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو کہ میرے والدے گرامی کے پیر و مرشبی ہیں اور حضور خاجہ غلام حیدین غزمی رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر ہیں ان کے سلانہ اس سے پاک سے پہلے پہلے بزم سلطان العارفین کی شرٹے پرنٹنگ ہو گئے ٹی ایل پی کی طرح وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور اب وہ دن دور نہیں جب اس ملک پاکستان کے افق پر نبی کے غلام تحریک لبائی پاکستان کی صورت میں آنے والے ہیں اس ملک کا بنظام بدلنے والا ہے غازی ممتاز قادری کی شہادت رائے گا نہیں جائے گی بابا جی کی ویلچیر کو تورنے کا ایک ہی بدلہ ہے ان پر ظلم و ستم کرنے کا ایک ہی بدلہ ہے اور وہ بدلہ بھی ہے کہ تحریک لبائی پاکستان پاکستان کی قومی اسمبلی پاکستان کی چالوں سوائی اسمبلیوں میں پاکستان کے سینٹ سے رہ کرنے کر پاکستان کے بلدیاتی نظام تک انشاءاللہ تحریک لبائی پاکستان منظریاں پر آنے والی ہے اور اب کالہ کالہ رسول اللہ اور منصبہ نبی جن فقتل ہو فقتل ہو کی صدائے انشاءاللہ کون جائے گی انہی نمہات میں والدہ گرامی کے مزار پر حاضر بلوانے سے پہلے میں مزارش کروں گا انشاءاللہ بھی تو وہ ترطیب ابھی نہیں ہو سکی میں دوبارہ انشاءاللہ آئندہ یہ پرورم نیری شریف کا تو چلتا رہے گا تو صوفی رفیق باجوا صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ یہاں پر صوفی محمد السل صاحب تشریف فرما ہے پی 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 انتاری سے لیاکت صاحب تشریف فرما ہے ایک عظیم ملشان پرورم والدہ گرامی کے سالے سواب کے حوالے سے نیری شریف کے فیضان کے حوالے سے اور تحریک لبائی پاکستان کے حوالے سے حرر میں منقد کیا جا رہا ہے جس میں ایک حجوم ہوگا اور انشاءاللہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر تحریک لبائی پاکستان کو پذیرائیں مر رہی ہے اللہ رسول کرم کرے گا انشاءاللہ محمد علیہ السلام کے صدقے دعطالی حجویری کے پاک قدموں کے صدقے انشاءاللہ اس ملک کے اندر تحریک لبائی پاکستان شریعت مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے گی مہینی لمحات میں مجاہد اہل سنت مجاہد تحریک ختم نبوت زرہ سیال کوٹ کے تحریک لبائی کے سارے کارکنان کی قربانی ہے ایک طرف اور قبلہ صوفی رفیق واربا صاحب کی قربانی ایک طرف جس جس تنہ ترہا چلے تو وہ بھی بے مثال اور اگر وہ کسی جماعت کارکنان کے ساتھ چلے وہ بھی میں مثال میں ان کو دعوت خداف دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان زیشان سے مصطفیت فرمائیں نارے تقبیر نارے رسالت سیدی مشہدی یا نبی فیضان نیری شریف زندہ بہا یا رسول اللہ کانفرنس بل کے کلام پاکستان زندہ بہا منجبن غلامار مصطفی عمل کے کلام زندہ بہا زندہ بہا زندہ بہا زندہ بہا الحمدللہ کبار وصلاة وسلام وعلا سیدی المریا اما باز صورت اللہ وعلا رجیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سلام وصلاة وصلاة وردہ وصلاة وزندہ بالگاہ امام الانبیاء قید المرسلیم حضور خاتمن نبی جین کی دربارے دوبار میں ضرورت وسلام سلام کرنا گرانا پیش کرتی ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کوئی نبی کو سبو نہیں سب سے پہلے مال رب چاہتا ہوں ماتی چاہتا ہوں دیر ہوئی آپ کو انتظار کرنا پڑا جیسی ناجیز بندے کا کوئی چیز نہیں ہے ہم آپ کہ آپ لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں اور اگران آپ برادرانے پری کر جس عظیم آستانے سے آپ لوگ فیضیاب ہیں اس کا ایک دنیا طریقت میں نام ہے الحمدللہ ضروری خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نقشتندی ہیں تو میں بھی چورہ شریف سے فیضی آؤں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب جب خفر و شرق اور خصوصاً بالخصوص یہ مزیعہ نے جوٹھی نبوت کتاب داروں نے دعویٰ کیا سب سے پہلے جنابے سیدنا صدیق اکبر کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں ایسے سہیتری قدویں ہیں آپ کے دور ہم سرکار کے قدموں میں پہنچتے ہیں کیونکہ اگر ہم نقشبندی بھی ہیں تو صدیقی بھی ہیں اصل صدیقی تو صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جوٹھے نبوت کے دعوے دار نے دعویٰ کیا قسم نبوت پر جب بھی کسی نے حملہ کیا یا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسمار کرنے کی کوشش کی تو ویسے تو ہمارے لیے سارے سلسلے جیہاں وہ ہماری نگاہوں میں عزت والے ہیں لیکن یہ شرف ہے پرسوسل نقشبندیوں کو بشاک بشاک کہ کبھی مجددر افثانی رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کامل سے آتے ہیں تو بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ بھی نقشبندی تھے نا یہ شرف حاصل ہے ہر دور میں نقشبندیوں کو یہ جب میدان میں آکے لگا رہتے ہیں تو پھر تمہیں ہم کو پتا چلتا ہے لبائک لبائک یار سورہ اللہ لبائک یار سورہ اللہ لبائک یار سورہ ان کلمات خیر کے بعد آپ سب کی خدمت میں بزارش کہ صبح تقریباً سات بجے سے نکلا پہلے ایک انہیں سلسلوں میں ایک سچاری میں طریق تھی ہماری قدمتہ وہاں آئے پھر ہماری دیویزنل کی عادت ہماری صبحی کی عادت جو تھی وہ آج ابھی تھوڑی دیر وہ بھی تھا پھر صبح آگے آئے ہوئے چاہے پورے حلقے میں کل بھی ان کا وزر صاحب چار بوٹ میں آج بھی ان کا وزر صاحب پھر وہ کہنے لگے کہ ابھی لاہور سے کال آگے ہم نے ایک میٹنگ میں جانا ہے یہاں سے آکے چھوٹے بھائی جمعورتے لینے گئے تو ابھی بھی اس وقت بھی دلے کی میٹنگ جان رہی ہے یعنی ایک بجے دن ایک بجے میٹنگ شروع ہوئی تھی اور ابھی بھی میٹنگ چان رہی ہے اور اس میٹنگ میں بھی میں تقریباً چکے کو پتا ہوگا کر پناہ منٹ تک مازی اس میں بھی جدا کے آیا ہے وہاں بھی ہمارے ایک ٹرینر جو ہے وہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں جو ہوتا ہے تربیت دے رہے ہیں لوگوں کو انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے اب منظم ہوگے چاہے شیسیح لحاظ سے ہو چاہے ہمارا اخلاقی لحاظ سے ہو بلکہ جس جس بھی لیول پر آپ دیکھے گے تو انشاءاللہ تحریک لبیٹ اس طریقے سے اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے کہ آپ دیکھ خیران رہے دیں گے جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں باقی رہے گی بات کیونکہ دو دن سے پورے ذلے میں گھوم رہا ہوں کل ڈسکا پسرور اور سیالکوٹ کا یہ علاقہ مشرقی علاقہ جو تھا یہ تقریبہ آج بھی کافی سیالکوٹ کے علاقے ایک بات ارز کر دوں آپ کی قدمت میں پاکستان کی عمام جو ہے اس کی اب آخری امید پی لیڈ فیشہ باقی سب سے لوگوں کا دل بھا گیا لوگوں نے پیپسپارٹی دیکھی لوگوں نے مسلم لیگ دیکھی بڑے نصاف فیدار ویدار اور تبدیلی والے کیڑے وہ بھی دیکھتے دیکھئے اب لوگوں کا تبدیلی کا کیڑا بھی مر گیا اب لوگوں کا مسلم لیگ والا کیڑا بھی دنگ توڑ گیا اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھی پس باٹی لے کر آئی لیکن لوگوں کے روٹی کپڑا تو بڑی دور کی بات اب تو وہ لوگوں کے سانس بھی چھین رہے ہیں کہ لوگ اب خود کچھیں پہ اترا آئے زرداری کے خزانے بھر گئے مگر لوگوں کا روٹی بھی نہیں مل رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت دیکھیں دیزر دیکھیں آٹا دیکھیں آٹا تو خر ایک آٹا لینا دوسرا ضلیر ہونا ہے ہماری مائے بہنے بیٹیاں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں یا پیسے ہاتھ پہ پکڑ کر ضلیلوں کی طرح جس طرح بیک مانگ جاتی ہے اس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کر آسا لوگ دیتے ہیں جا کے صبح صبح دیکھا کریں تو آپ کو پتہ چلے اگر ہمارا زمین زندہ ہے ہم غیرت مند ہیں تو جس طرح انہوں نے اس قوم کو ضلیل کیا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو ضلیل کر دیا ہے بلکہ میں کہتا ہوں ووٹو سپورٹ تو بڑی دور کی بات اب تو وقت آ چکا ہے کہ ان کے گلے میں جوزی کے ہاں ڈالے جائے انشاءت سوال کہ تم نے میرے ملک کا جو حال کر دیا کہ ہم پوری دنیا میں نامو دکھانے کے قابل جس کے پاس بھی جاؤ تو وہ کہتا ہے یہ قوم جو ہے وہ چوروں کی قوم ہے حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری قوم نہیں چور اس کے سیاستان چور ہیں دیکھے افیسر چور ہیں وہ سارے چور غل مل کر ڈاکا ڈاز رہے ہیں اور کس طرح ہمیں لوٹا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے کرزہ مانگتے ہیں ایشیا بینک سے کرزہ مانگتے ہیں کبھی سعودیہ کے سامنے دامت کھلاتے ہیں کبھی چائنہ کے سامنے کبھی امریکہ کے سامنے لیکن کوئی ایسا عوام پہ خرچ نہیں ہوتا ہے کیا شیو پہ خرچ ہوتا ہے کیا شیو پہ خرچ ہوتا ہے کیسے آپ جا کے سڑک پر کھڑے ہو جائیں میں آپ کو صرف ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ صبح پچاری جانا جب پچاری سے پردی طرف جائیں گے تو اس طرف ایک بہت بڑا محل جس میں اس زلے کا پولیس کا سب سے بڑا خفص اور ڈی پیو رہتا ہے اس کے دروازے کے سامنے بھی گار لگی ہے ایک دروازہ اس طرف ہے اس میں ڈی سیو رہتا ہے اس کے سامنے بھی گار لگی ہے اور اور آگے چلے جائیں تو وہاں کمیشنر ہاؤس ہے کتنے کتنے ایکڑ میں وہ ہاؤس ہے وہاں سیکرو ملازم نوکر اور ان کو وہاں بھی جنی مخت بلتی ہے ٹیلی فون مخت چلتا ہے وہاں گیس مخت چلتی ہے وہاں سیکرو ان کی خدوت کے لیے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ باہر اکسے آنے والا پیسہ بھی اس ملک کا ٹیکس بھی وہ سارا ان پر خرچ ہو جاتا ہے کام دیکھیں تو کام ایک پیسے کبھی اکٹھا گئے کبھی مشہم مشہم عوام لوٹ رہی ہے عوام ضلیل ہو رہی ہے اور یہ لوگ جاشیاں کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے سیاستانوں کا حال ہیں سارے افسر پہ یاشیاں کر رہے ہیں صرف بوکھا مر رہا ہے تو ایک ذریع بات جس کو آٹا بھی نہیں ملتا اور یہ سارا کچھ ہم نے صحیح کرنا ہے اس طرح صحیح کرنا ہے کہ یار تم دس قدم سے اپنے دفتر میں چل کے آنا ہے تیرے گھر سے دی سیو کے دار سے دی سی کا دفتر کچھنی دونگا ہے دن قدم ہوگا دیس قدم ہوگا کیا تم پیدر کرتے ہی نہیں آسکتے تجھے گاڑی کی کیا ضرورت ہے تو گاڑی بھی وہ جو کرون روپے بھی آئی ہے دی سیو کا بھی یہ یاد ہے تو بھی شکتا کہ کس حالے لوگ پر ہم نے سوچنا ہے جب انسان سوچنے لگ جائے کہ ہم کہاں کہاں فضول خرچیاں کر رہے ہیں کس کس جگہ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ہم نے بچت کرنی ہے ہم لوگوں سے قرضات لے کر تو ہم جائشیاں کر ہم نے تو قرض ابھی اتارنا لوگوں کا ہم جائشیاں کریں کیوں کریں ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو باندھیں گے یحشیاں بند کریں گے اس سارا کچھ ان لوگوں سے سہولتیں واپس لے لی جائیں گے جب تحریک لبیک پاس آئے گا لبائی کے رسول اللہ لبائی کے رسول اللہ لبائی کے رسول اللہ صرف اور صرف غریب کو باعزت طریقے سے روٹی بھی دیں گے مکان بھی دیں گے اور کپڑا بھی دیں گے تعلیم بھی دیں گے علاج بھی دیں گے یہ اس کی ضرورت ہے اور یہ یاد رکھیں یہ صرف ہمارا منشور نہیں ہم نے منشور کہاں سے دیا ہم نے یہ منشور یا تو سیدہ صدیق اطبت کی بارکہ سے دیا جا جناب فروغ عظم کی بارکہ بے شکریہ کہ اگر جناب سیدہ فروغ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ہمیرے میں اپنے شہر مدینہ میں گشت کے لیے نکلتے ہیں تو ایک گھر سے رونے کی بچوں کے رونے کی آواز آدھی ہے آپ دروازہ کٹھتا کے پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں کیا وجہ تو وہاں سے ایک عورت نکلتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے بچے اس لیے بھوکے رو رہے ہیں کہ ان کو بھوک لگی ہے اب نکمہ اپنے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں آگ تو جہل رہی ہے فرمایا آگ جہل رہی ہے اس پر جو ہنڈیا رکھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ میں نے ان کو صرف تسلی دینے کے تو آپ واپس آتے ہیں آ کر بیٹر مار سے آٹے کی بوری مناظم یا غلام کہتا ہے کہ میں اٹھا لیے تو وقت ہم آتے نہیں کچھ سے نہیں پوچھے گا میرا خدا اگر میرے خوران سوال کرنا تو عمر سے کرنا ہے کہ عمر تیرے طور حکومت میں ان بچوں کو روٹی نہیں ملی تو یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں ان کے در تکا ٹاری کرنا تو میرے دوستو یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کہ ہر کمزور ہر بھوکے ننگے بیمار کہ گھر تک وقت کا حاکم پہنچے اگر نہیں پہنچے گا تو کل خدا کی بارگاہ میں وہ مجرم دے اس لیے آپ لوگ باتیں تو بہت ہے لیکن میں شاید یہی ختم کرنے تو وقت کافی ہو چکا آپ سے بیڑی گزارش انشاءاللہ آپ سے ملاقات اکتی رہے گی انشاءاللہ جس کی طاپک پہ آپ کہیں گے میں بولوں گا اللہ نے یہ خاص کرن کیا ہوا ہے مجھ پر دینی ٹاپک پہلائیں غولیہ کے ٹاپک پہلائیں لوگوں جس کی ٹاپک ہے بولنے کے لیے میرے پاس اللہ نے مہت علم دیا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ تو محلق ویسے سیاسی یہ بھی میرا چونکہ میں کہہ سیاسی کرانے سے پہلے سے ہو میرے اب آجدار بھی شہست کیا کرتے تھے میرے خاندان سے ایم پی ارمنے ہوئے سارا کچھ ہوا لیکن کیونکہ یہ میرا ٹاپک ہے اب تو صرف اور صرف اگر صبح سے نکلا ہوں رات صبح دا سو چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے گھر جاں دوئے رات کے بارے بچا لیکن اگر ہم سارے کے سارے اس طرح محنت کریں کوشش کریں لوگوں تک پیغام بچائیں تو یقینن 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 مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایک ایک قدم آپ سن لیں میں اکثر یہ میسج دیتا ہوں پاکستان میں کتنی کتنی خوبصورت مساجد آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی عادی شان مسجد مانگی مدرسے دیکھیں بڑے بڑے مدرسے بنتے ہیں علماء دیکھیں بڑی بڑی گاڑی میں ہیں کونٹے ہیں بڑے بڑا پاسا ہوں کے پاس بلکہ اکثر مولوی ہماری تیارکورٹ کے بھی وہ تو ورزید بنے ہوئے ہیں ان کی گاڑی پر جنبے لگے ہیں اس سارا کچھ مزرشے بھی ہیں مساجد بھی ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں ازانیں بھی ہو رہی ہیں خطبے بھی ہو رہے ہیں جمعہ بھی ہو رہے ہیں عیدے بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک کام جس کی رہ میں پورا غیر مسلم کی اکٹھا ہے اور غیر مسلم کے ایجنٹ یہ جتنے اس پاکستان میں ہیں یہ سارے اول کے ایجنٹ ہیں یہ سارے کے سارے رکاوٹ ہیں تو صرف نظام مصطفیٰ کی رابی وہ نہیں آنے دے اور کیوں نہیں آنے دے ان کو پتہ ہے کہ نظام مصطفیٰ آگیا تو ہم سارے کے سارے نہیں نہ گھر رہے گا نہ جان رہے گی نہ مال رہے گا کسی کا ہاتھ کٹے گا کسی قدر کٹے گی کسی کو پوڑے بجھنے گے یہ سارے زانی بھی ہیں شرابی بھی ہیں کاتل بھی ہیں چور بھی ہیں زکیت بھی ہیں ایک ایک کے اندر یہ ساری بھری سے پہت تو اسلام آپ کو پتہ ہے چور کو کیا صدا دیتا ہے زانی کو کیا دیتا ہے کاتل کو کیا صدا دیتا ہے تو کیا یہ قاتل نہیں ہے یہ تقدیلی والے کیلہ کیا ہمارے سیمتیس آج بھی کس نے شہید کی ہے کسی ہے محلو ذہنہ میں ہمارے آٹھ حیض آباد میں کس نے شہید کی ہے نواز شریف نے یہ قاتل نہیں ہے یہ قاتل اس کے علاوہ بھی اور بہت نہیں ہے کاتل بھی یہ ہیں چور بھی یہ ہیں ڈکیت بھی ہے اس قوم کا سارا مال روپ کر کھانے والے بھی یہ ہیں تو کیا ان چوروں ڈکیتوں کو کاتلوں کو زانیوں کو شرابیوں کو سدا نہیں لی بھی نظام مصطفیہ کا طریقہ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام مصطفیہ اور جتنے بھی ہیسائی اور یہودی اور ہندو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نہ آئے اگر اسلام آگیا تو پوری دنیا کا وہ نظام سارے کا سارا جس کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہوا ہے وہ درام سے زمین پر گر پڑے گا دنیا کہے گی جا کر دیکھو تو صحیح اسلام وہاں جا کے دیکھو عدل ہوتا ہوا وہاں جا کے دیکھو دنیا کی ہر بنیادی ضروریات لوگوں کو ملتی ہے لوگوں کے حکومت وہاں ان کی حفاظت جا کر دیکھ لیا ہے تو وہاں دیکھو یہاں نظام مصطفیہ ہے تو نظام مصطفیہ کتنا حق کی ہر ایک کا اس کی حفاظت کرتا وہاں یہ اکثر یہ ایک حدیث بیانت فرمایا کرتے تھے اس پر میں آخر کر رہا ہوں حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیں بند کر مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو سرکار کی نگاہ ایک کتی پر پڑی جو اپنے بچے لے کر رہتی آپ نے ایک صحابی کو بھلایا اور فرمایا اس کتی کے پاس کھڑے ہو جاؤ چونکہ بہت لمبا کافلہ ہے جس میں اونٹ بھی ہیں خچر بھی ہیں گوڑے بھی ہیں وہ سارا کافلہ گزرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کسی اونٹ گوڑے یا گدے کے نیچے یا خچر کے نیچے اس کے پاؤں کے نیچے کیا اس کتی کا بچہ نہ آ جائے کس وقت تک تم نے کھڑے رہنا جب تک یہ کافلہ گزر نہ جائے یار یہ اسلام کتی کے بچوں کی حفاظت کر گیا ہم تو کہیں انسانوں کی نہیں کیسا یہ ہے نظامِ مطبع تو اس کے لیے ہم نکلے ہیں کسی پرسی کی کاتر نہیں ہم نکلے کہ ہمیں پرسی مل جائے ہم غزیر مشیر بن جائے ہم حکمران بن جائے ہم آجے ہمیں یاشیاں کریں نہیں نہیں ہم یاشیاں بند کروانے نکلے ہیں اللہ کے فضل سے پور امید ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ جو نامو سے رسالت کی خاطر نکلتا ہے قسمِ نبوت کی حفاظت کی خاطر نکلتا ہے یا دین کی خاطر نکلتا ہے تو وہ اکیلا اور بے یار و مددکار نہیں ہوتا اُس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اللہ کے معبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفت مبارک اور جمیل صحابہ اور عوضیہ کی نگاہ اور اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کیلئے اپنے فرشتے لیے مجھے ان کے لئے فرشتے نہیں آئیں گے یہ پلیٹو کے لئے شیطان تو آئے گا لیکن وہ بھی چھات چھوڑ جائے گا انگاہ آپ دنیر ہو جائیں اگر نگاہ مصطفیٰ چاہتے ہیں اگر مدینہ کا فیض چاہتے ہیں جبھی یولیہ اللہ کا فیض چاہتے ہیں تو اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دین کے لئے کہ اب آپ دین کے لئے نکلے گئے تو نیلیہ شریف میں اپنے مدارک اور انوار سے حضرت علامہ علاہ و دین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ رہے کی نکاح ہو گی مجھے شیند شاہ جودہ شریف بابا جی مچھراہی رحمت اللہ تعالیٰ کی نکاح ہو گی حضرت عزبقش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی نکاح ہو گی شیند شاہ بغداد حضور بھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح ہو گی آپ نکلیں آپ پر کربلا کے تاجدار کی نگاہ ہوگی آپ نکلیں آپ پر جناب سیدنا صدیقی اکبر جناب سیدنا عثمان غنی زندرین اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہماری نگاہ پہتی جب کتنی نگاہیں اگر چاہتے ہیں آپ کو تو آپ کو دین کے لیے نکلنا ہوگا دین کے لیے نکلنا ہوگا اور جو دین کے لیے نکلتا ہے یاد رکھئے یاد رکھئے یاد رکھئے سر کٹ بھی جائے تو زمین پر وہ گرنے نہیں اگر اس کا کسی میں درس لینا ہے تو وہ کربلا سے جا کرنے کہ پورے یزیدی کافلے میں جو سر سب سے اونچا تھا کیا ہے وہ نیزے کی نوک پر تھا وہ زہن کہی تھا دین کے لیے کٹا اور سب سے اونچا ہو گیا اور وہ سر زمین پر گرتا کیسے اس لیے نہیں گرا کہ جب میری اور آپ کی ماں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دپہر کے وقت حالت نید میں تھی تو میرے اور آپ کے آقا محمد مصدفان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں جلوہ کر ہوئے تو آپ کے پیرخان پر گرت پڑی ہوئی تھی لیش مبارک پر بھی جلپوں پر بھی کپرو پر بھی تو عرص کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر گرت پڑی ہے کہاں سے آئے تو میری اور آپ کے آقا نے فرمایا جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوا میں وہاں موجود سنبلہ سے آیا ہوں تو جو اس کو یہ ثابت ہو گیا کہ جو دین کے لیے لکھلتا ہے مدینے کا تاجدار وہاں ہوتا ہے آپ دین کے لیے چلیں دیکھنا کر چند دل پہلے ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے والد اگرامی ملک بشیر احمد ان سے ملاقات سیلپٹ میں ہوئی وہ آئے ہوئے تھے تو ایک اب ان سے کوئی بات پوچھی کل چلو کوئی نہ پوچھتے ہوگا ان کی بات سنا دیں آپ ملک سے ممتاز حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تو کہنے نے کہ پانچ دفعہ ہمارے گھر میں رات کے وقت پورے گھر کو گیرہ ڈال دی جائے جب تھی اندر آگئے پوچھا کے کہ یہاں ممتاز نہیں آیا وہ تو جیل میں ہے تم یہاں دینے آگئے ہو وہ تو جیل میں ہے کہنے لگے رات جب وہ پڑی تھی تو جیل کا کمرہ دیکھا وہ اپنے کمرے میں مجھول کر ابھی دور کا باتیہ نہیں ہے کہا وہ ممہ میں کیا پتا یہاں نہیں آیا یقیناً وہ اپنے گھر میں نہیں آیا گیا ہوگا اسے لے جایا گیا ہوگا بلکہ گیا نہیں لے جایا گیا ہوگا تو اس کار کوٹھری سے ہم نے وہ کوٹھیاں دیکھنی ہیں ان کوٹھری سے اس کار کوٹھری اس کو بولتے ہیں جہاں سلائے موت کا کہہ دی ہوتا ہے اس کار کوٹھری سے اگر ممدال حسین کارنی گیا نہیں بلکہ لے جایا گیا ہوگا تو وہ مدینہ کی تاجدار کی بارکہ دوستو اس سے بڑھتے آزاز ہوگا کہ جب کار کوٹھریوں میں بھی بسے تو یا تو مدینہ کا تاجدار خود آتا ہے یا لے جاتا ہے تو یہ ہے دین جو نمو سے رسالت کے لئے نکلے دین کے لئے نکلے اس میں کوئی شک نہیں گائی برکہ بھی اشراق نہیں ہے کہ وہ ہما وقت نگاہ مصطفیٰ میں ہوگا بمامرینہ